اور لیے چلتے ہیں اب آپ کو اس رچناکار کی طرف جن کا نام ہے معصوم غازی آبادی لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات کہی تھی کہ دیش بھر میں اور دنیا بھر میں جو آتنکوادی سنگھٹن اپنے پیر فیلا رہے ہیں اپنا اپنا ورچسو قائم کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں بچپن میں چھوٹے چھوٹے تین سال چار سال پانچ سال کے بچوں کے سر پر گول ٹوپی لگا دینا یعنی ان سے ان کا بچپن چھیل لینا کہاں کی انسانیت ہے کہاں کا نیائے ہے بچے آپس میں کھیلتے نہیں مل کر جب ان کے سر پر گول ٹوپیاں لگا دی جاتی ہیں تو ہمیں بچوں کو اپنے رنگ کے کپڑے اپنی پسند کے کپڑے اپنی پسند کی ٹوپیاں نہیں پہنانی چاہیے ضرورت اسی بات کی ہے اور اس ضرورت کو سمجھنا چاہیے میں معصوم غازی آبادی صاحب کو ان پنگتیوں کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ حضور اتنا اگر ہم پر کرم کرتے تو اچھا تھا تقافل آپ کرتے ہیں ستم کرتے تو اچھا تھا اور خدا کی مہربانی ہے کہ اچھے ہیں مگر ہم ہیں خدا نے مہربانی کی سنم کرتے تو اچھا تھا زوردہ تعلیوں سے آپ آمنتی کریں معصوم غازی آبادی غزل سے پہلے دو شیر ارشاد کہ بدی کی لاش کو نیکی کے دریا میں وہاں دیجئے بدی کی لاش کو نیکی کے دریا میں بہا دیجئے پھر اس کے بعد میں اچھے برے کا مشورہ دیجئے کیا کہنے ہیں پھر اس کے بعد میں اچھے برے کا مشورہ دیجئے اور شیر دیکھیں صاحب کہ اجالوں کی ضرورت ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب اجالوں کی ضرورت ہے اجالوں کی ضرورت ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب اجالوں کی ضرورت ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب چراغوں میں کسی معصوم کا خون ہی بہا دیجئے بہت خود چراغوں میں کسی معصوم کا خون ہی جلا دیجئے اور دو شیر یہ دیکھ نظار کہ ہمارے زخم کو مرحم ملانا غم کو دو آنسو ہمارے زخم کو ہمارے زخم کو مرحم ملانا غم کو دو آنسو تمہارے شہر میں تو ہم بڑی حسرت سے آئے تھے کیا بات ہے تمہارے شہر میں تو ہم بڑی حسرت سے آئے تھے وہ دل پہ چوٹ کرنا جانتا تھا اس لیے اس نے وہ دل پہ چوٹ کرنا جانتا تھا اس لیے اس نے انہی پودھوں کے سر کاٹے جو میں نے خود لگائے تھے اور وہ شیر یہ بھی دیکھ لیے صاحب جو کلیوں سے ہی نادانی کریں گے چمن کی کیا نگہبانی کریں گے چمن کی کیا نگہبانی کریں گے اور شیر دیکھیں صاحب میں مظلوموں کے دامن سی رہا ہوں وہ مجھ پہ خاک سلطانی کریں گے کہ یہاں لمحات خوشیوں کے پریشانی پہ زندہ ہیں یہاں لمحات خوشیوں کے پریشانی پہ زندہ ہیں بہت خوب بہاریں آج بھی گلشن کی بیرانی پہ زندہ ہیں اور یہ شیر دیکھیں صاحب اشاد نہ ہوتی دشمنی تو دوستی کا لطف مر جاتا بہت خوب بہت خوب نہ ہوتی دشمنی تو دوستی کا لطف مر جاتا چمن کے پھول خاروں کی نگہبانی پہ زندہ ہیں فقط کردار کا پانی ہی اپنے کام آتا ہے جہاں کی چھوڑیے دریا بھی خود پانی پہ زندہ جہاں کی چھوڑیے دریا بھی خود پانی پہ زندہ نشمروں سے فاصلہ رکھنا ہمیشہ تنگ دل ہمیشہ تنگ دل دا نشمروں سے فاصلہ رکھنا مڈی مل جائے تو کیا سامپ ڈسنا چھوڑ دیتا ہے مڈی مل جائے تو کیا سامپ ڈسنا چھوڑ دیتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بڑوں کو جو پرندہ پھڑ پھڑانا چھوڑ دیتا ہے رہے محفوظ مالک میرے جذبات کا پانی رہے محفوظ مالک میرے جذبات کا پانی لچکنا کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب شجرگر سوخ جاتا ہے لچکنا چھوڑ دیتا ہے میاں اتنی بھی لمبی دشمنی اچھی نہیں ہوتی میاں اتنی بھی لمبی دشمنی اچھی نہیں ہوتی کہ کچھ دن بعد کانٹا بھی کرکنا چھوڑ دیتا ہے کہ کچھ دن بعد کانٹا بھی کرکنا چھوڑ دیتا ہے ایک ایسا وقت آتا ہے حفاظت بھول کر اپنی شکاری سے پرندہ خود ہی بچنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کا مقتے کا شیر ہے صاحب اشاد کئی لگ جش نظر انداز کرنی پڑتی ہیں ورنہ کئی لگ جش نظر انداز کرنی پڑتی ہیں ورنہ یہاں ماسوم بچہ بھی جھجکنا چھوڑ دیتا ہے یہاں ماسوم بچہ بھی جھجکنا چھوڑ دیتا ہے کیا کہنے ماسوم بچہ بھی جھجکنا چھوڑ دیتا ہے ماسوم بچے ہوں بڑے ہوں جوان ہوں یا پھر بڑے ہوں ستمولہ جو نہیں خاتے ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کا پاچن تندر بھی جواب دینا سیکھ جاتا ہے اور کھانا پچھنا چھوڑ دیتا ہے تو آپ کھانا پچھائیں ستمولہ کے ساتھ اس کے چٹکارے لیں ہم آتے ہیں ایک چھوڑ سے بریک کے